بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس خیلیت سے ہوں گے میرا نام امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم کریں گے مٹی ایچ ون زی رو ون لیکچر نمبر تھرٹی فائی اس سے پہلے ہم نے انٹیگیشن کے کافی لیکچرز کور کر لیے ہیں تو انٹیگیشن کی کافی آپ دوں گا سمجھ آ چکی ہے تو ابھی ہم آگے چلیں گے لیکچر نمبر تھرٹی فائی کی طرف کیونکہ یہ ثوریٹیکل کچھ قیسن ہیں اور پیکٹیکلی جیسے کسی سیلنڈر کا والیوم کیسے فائی کرتے ہیں کسی سیلنڈر کا ایریا کیسے فائی کرتے ہیں یا شیپس کا ایریا اور والیوم کیسے فائی کرتے ہیں وہ دو تین لیکچرز میں یہ پڑھا جا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں والیوم آف سیلنڈریکل شیلز اس کو پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو کائنٹلی کمپلیٹ دیکھا کریں کہ میرا یہ نیو چینل ہے جتنے زیادہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں کہ اتنا جلدی میرا یہ چینل گروہ کرے گا اور زیادہ سے زیادہ کائنٹلی شیئر کیا رہے ہیں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر رہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹفکیشن آل پر پریس کر دیں تو چلائیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سیلنڈریکل شیلز ہمارے پاس سیلنڈر نوما ایک شیپ ہوتی ہے اس کا ویڈیو کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کپیسٹی ہے کتنا اس کے اندر ہم چیز سٹور کر سکتے ہیں ایک سیلنڈر ہے اس کا ایریا کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے اس کا ویڈیو کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے تو اس کے فرمولے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سیلنڈریکل شیلز کی یہ دیفنیشن یاد کر لینی ہے ایف وی ٹیک آ واشر تو اس کا آپ نے ایریا فائنڈ کر لینا ہے اب یہ اس کا فرمولا ہے تو یہ آپ نے لاسٹ فرمولا دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اگر آپ ایزے ریڈیو کی فارم میں لکھنا چاہیں تو بالکل ایسے لکھ سکتے ہیں اب اس کی جو آپ لوگ کے پاس کیونکہ ہم ایزے انٹیگریشن کریں گے تو انٹیگریشن میں اس کا جو فرمولا ہوگا وہ آپ لوگ کو آنا چاہئے اب جو جو چیزیں میں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی ہوتی ہیں اس پہ آپ لوگوں نے نشان لازمی لگانا ہے آپ نے ایک ہائی لیٹر لے لینا ہے اور اپنے ہینڈ آؤٹ سے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے جانا ہے اب آپ لوگوں کے پاس جو جنرل فارم میں فرمولا بن جائے گا وہ آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا اس فرمولے کے تھرو آپ سارے کوئسن کو سال کریں گے اب ہمارے پاس ایکزیمپل ہے تو ایکزیمپل سے کوئسن کو یا جو ایکزیمپل ہے یہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر لیتا ہوں تو اس ایکزیمپل میں وہ کہتا ہے کہ y کی ویلیو ہمارے پاس ہے انڈروٹ x جبکہ x اپروچس کر رہا ہے one x اپروچس کر رہا ہے four تک یہ ہمارے پاس a ہے اور یہ ہمارے پاس b ہے اور یہ ہمارے پاس function ہے f of x which is equal to انڈروٹ x اب فرمولا کیا تھا ہمارے پاس فرمولا یہ تھا v is equal to b a 2x sorry 2 pi x f of x into d of x یہی فرمولا تھا اب 2 by constant کو میں باہر رکھتا ہوں یہاں پہ آ جائے گا 4 یہاں پہ 1 x یہاں پہ اور ساتھ میں کیا آ جائے گا under root x into d of x یہی کچھ آ جائے گا اب اس کی power 1 ہے اور اس کی power 1 by 2 ہے base m ہو تو powers کیا ہو جاتی ہیں add ہو جاتی ہیں تو x کی power 1 plus 1 by 2 into d of x تو یہ بنے گا ہمارے پاس 3 by 2 2 by x کی power 3 by 2 into d of x جب power rule apply ہوگا تو integration کا power rule کیا ہوتا ہے یہاں سے آکے یہاں پہ کر رہا ہوں میں کہ power میں 1 plus کر دینا اور divide میں بھی وہی چیز لگ دینا ٹھیک ہے اور یہ اس کی limits آ جائیں گے اب 2 by یہاں آ جائے گا x کی power 5 by 2 اور 5 by 2 4 1 5 by 2 در جائے گا تو الٹا ہو جائے گا 2 by dot 2 by 5 into x کی power 5 by 2 4 یہی کچھ آ جائے گا اب اس میں limits put کرتے ہیں 4 by 5 5 اب limit آ جائے گی پہلے اوپر والی 4 کی power 5 by 2 minus 1 کی power 5 by 2 جسٹ آپ نے powers لینی اور ان کو simplify کرنا ہے تو آپ کے پاس answer کیا آئے گا 124 by by 5 تو یہ example solve ہو جائے گی اس کے بعد اگر example number 2 کو دیکھا جائے تو یہاں پہ اس نے x کی value کو یہاں پہ اس نے کہا ہے y is equal to x and y is equal to x square اب جب دو values آ جائیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس میں پہلی value کو دوسری میں سے minus کر دیتے ہیں تو دیکھیں x minus x square آ جائے گا f of x یہ دیکھیں x minus x square یعنی x میں سے x square minus کر دیے اب ہمارے پاس f of x تو آ گیا باقی فرمولہ وہی اپلایا ہوگا 2 by x اسی طرح اور function کی جگہ یہ چیز آ جائے گی 2 by بائر اور اس x کو اندر multiply کریں گے تو x square minus x cube x square کی integration کیا ہوتی ہے 2 plus 1 3 x cube by 3 اور x3 کی integration کیا x4 by 4 1 اور 0 اب پہلے 1 limit put کریں گے پھر 0 0 میں تو آپ کا 0 جروعی answer آئے گا جب 1 put کریں گے تو 1 by 3 اور 1 by 4 آ جائے گا تو اس کا answer آپ کے پاس بچ جائے گا 5 by 6 یہ تو آسان سی example تھی اس کے بعد ہم کریں گے lecture number 36 اب ان کی جو practice exercise کے questions ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ end پہ جو questions کرواؤں گا وہ سارے practice exercise کے questions ہیں تو ابھی آپ لوگوں نے اس پوری کو دیکھنا ہے تینوں lectures کو میں تھوڑا سا پہلے explain کروں گا پھر ان کے practice exercise کے جو questions ہیں وہ میں step by step آپ کو بتاتا چلوں گا کہ یہ فلان chapter کے سوری یہ فلان lecture کیا ہے یہ فلان lecture کیا ہے تو یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گا تو ابھی lecture number 36 کو start کرتے ہیں جس کا نام ہے جی length of a plan curve arc length کیسے فائن کی جاتی ہے تو یہ سارے چیزیں اس میں use ہوں گی اب سب سے پہلے آپ کو پتا ہونے چاہیے arc length ہوتی ہی ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو کرنا ہے the functions we look at will be such that will be continues on a given interval ایسے functions جو given interval پہ continues ہوں such functions are called smooth functions and their graphs are smooth curves تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ ایک definition ہے smooth functions اور smooth curves کی تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے definition تو یہاں تک آپ نے پہلے نشان لگا دینا ہے so in this lecture we are concerned with the arc length problem تو ہم یہاں پہ کیا دیکھیں گے جی arc length کے length کیسے فائن کی جاتی ہے وہ problems ہم دیکھیں گے جو ہمارے پاس arcs ہوتی ہیں ان کی length کیسے فائن کی جاتی ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک arc ہے y is equal to f of x تو اس کی length کیسے فائن کی جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے اس lecture سب سے پہلے arc length کا formula آپ کو پتا ہونے چاہیے arc length کا formula کیا ہوتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو normal form ہے یہاں پہ del کی form میں یہ بنا ہوئے اب آپ کے پاس جو یہ formula یہ use ہوگا آپ کا as a arc length اب f dash of x کا مطلب ہوتا ہے derivative one plus f dash of x کا derivative لینے کے بعد اس کا square لینے گنا b اور a کا مطلب ہے اس کی limits اس کی examples کو دیکھتے ہیں جب ہم ایک example کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ کو arc length کا question سمجھ میں آجائے گی اس کی examples نہیں دی ہوئی تو یہاں سے جس آپ نے نشان لگا لینا ہے arc length کے اوپر تھوڑا سا 37 lecture کو دیکھ لیتے ہیں پھر practice exercise کے questions جب کراؤں گا تو arc length آپ لوگ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجائے گی اس کے بعد وہ کہتا ہے lecture number 37 میں surface area problems اب surface area problems کیسے find کی جاتی ہیں اس کے لیے پہ فرمولہ ہوتا ہے فرمولے کو دیکھ رہے تھے کہ اس طرح کی shapes کا جو area ہوتا ہے نیچے والا area وہ کیسے find کیا جاتا ہے اس طرح کی shape کا یہ area یہ والا area یہ area اور یہ والا area کیسے find کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ چیز ہے تو اس کے نیچے جو چیز ہے اس کا area کیسے find کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ میرے پاس ایک دسٹر پڑا ہوئے تو اس کا یہ area کیسے find کیا جاتا ہے یہ ایریا کس طرح پرین کیا جاتا ہے تو یہ یہاں پہ سرفیس ایریا کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے فرمولا جو اس کے لئے دیکھنا ہے یہ فرمولا ہمارے پاس سرفیس ایریا کے لئے تو اس فرمولے کو آپ نے ٹک کر لینا ہے یہاں سے ہمیں سرفیس ایریا کا پتا چلے گا چلے گا تو ان لیکچرز میں جس آپ نے یہ کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے یہاں سے وہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں تو ابھی ہم questions کے طرف چلتے ہیں questions کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ تین lectures جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آج ہیں بہت ہی آسان lectures ہیں اس کے بعد باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ next lecture میں میں cover کرلوں گا ابھی ہم دیکھیں گے 35, 36 اور 37 کے questions کو ایک ایک question تینوں کا کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ lectures کچھ آسانی سے سمجھ میں آج ہیں اب ہمارے پاس lecture number 35 کا question ہے جس میں slendry equal shells کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کا اب volume point کریں جبکہ جو اس نے values دی ہیں وہ دو functions دے دی ہیں y is equal to 4x, y is equal to x cube کوئی ہمارے پاس interval اس نے نہیں دیئے تو interval بھی ہمیں خود سے find کرنے پڑیں گے interval کیسے find کرتے ہیں یا دیکھ لیتا ہوں دونوں y ہیں تو it means کے دونوں آپس میں equal ہوں گے تو میں یہ رکھتا ہوں x cube equal to 4x x cube minus 4x equal to 0 x common لیا باقی بچے گا x square minus 4 which is equal to 0 اور یہاں پہ آ جائے گا x equal to 0 اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے x square minus 2 کا square equal to 0 اب یہ ہمارے پاس فرمولا کیا بنتا ہے x plus 2 a plus b minus b کے حساب سے یہی فرمولا بنتا ہے تو یہاں پہ value ایک بنتی ہے plus 2 اور ایک value بنتی ہے minus 2 اب دیکھا جائے تو سب سے چھوٹی value ہمارے پاس 0 it means a is equal to 0 اور سب سے بڑی value جو بنتی ہے وہ plus 2 بنتی ہے تو limits ہمارے پاس آ چکی ہیں اور function بھی ہمارے پاس آ چکا ہے function کیا ہے ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ دوسری میں سے پہلی minus کرتے ہوتے ہیں تو function میں کیا کریں گے f of x which is equal to یہ دوسری ہے یہ اس میں سے یہ وضی minus کرتی ہے تو یہاں پہ آ جائے گا x cube ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس فرمولا کیا تھا volume کا two zero limits آ گئی ہیں پھر two pi x تو فرمولے کا ہوتا ہے پھر ہم function کی جگہ لکھیں گے four x minus x cube یہی کچھ لکھیں گے اب جسٹ ہم اس کی limit لینے لیں گے two pi فیلال ہم اس کو تھوڑا سا اندر multiply کرتا ہوں تو یہاں جائے گا four x square minus x کی power four into d of x ٹھیک ہے two pi four x square کا فرمولا جب integration لیں گے تو x square کی integration کیا ہوتی ہے x cube by 3 یہی ہوتی ہے power میں ایک پلاس کرنا اور جو power ہے وہی چیز نیچے لکھ دینا اور اس کی ہوگی x کی power 5 by 5 limit ہے two zero پہلے two limit put کرتے ہیں 4 into 2 کا cube divided by 3 minus two کی power 5 divided by 5 اور minus zero put کریں گے تو آپ کے پاس answer zero ہی آئے گا two by two power 8 three eight ہوتی ہے eight fours are thirty two by three minus two کی power 5 ہوتی ہے ہمارے پاس thirty two by five یہی آئے گا اب پندرہ اس کا LCM آ جائے گا تین کو اس سے multiply کریں تو five تو five کو اس سے multiply five two zero ten five three zero fifteen اور sixteen minus three two zero six three three zero nine تو جو بھی simplify کرنے کے بعد اب کھا answer آئے گا یہاں پہ بھائی رہے two by تو یہ اس کا answer دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے جی one sixty میں سے ninety six اگر نکالیں تو یہ بجھتا ہے sixty four by fifteen اور ساتھ میں ہے two by تو two کو اس سے multiply کرو تو one twenty eight by by fifteen تو یہی اس کا answer آپ کا given ہے practice exercise میں تو امید ہے کہ یہ والا cylindrical shells کا آپ لوگوں کو formula اور یہ چیزیں سمجھ آگی ہوں گی اب چلتے ہیں اگلے lecture کے question کی طرف اب next lecture ہمارا جو تھا وہ تھا arc length کے related تو question ہے find arc length length of the curve y is equal to two by three x minus one three by two کی power three by two جبکہ x is equal to zero اور x approaches to one by two limits ہے اور ہمیں length کا formula بھی پتہ ہے one plus f dash of x f dash of x کا مطلب کیا ہوتا ہے جی اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا derivative لینا ہے function تو یہ ہمارے پاس function ہے f of x two by three x minus one کی power three by two تو derivative جب بھی لیتے ہیں ہم تو power پیچھے آ جاتی ہے three by two dot two by three اور power میں سے one minus ہو جاتا ہے three by two minus one یہ 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 اور یہ کٹ گیا یہاں بچے گا x minus one کی power اس میں سے یہ میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں two آ جائے گا three minus two which is equal to one by two اس کی power بچے گی one by two یہ ہمارے پاس answer آگیا f x کا اب اس فرمولے میں values بڑھ کرتے zero one by two یہ limits ہو گئی ہیں one plus اس کی value کے آ جائے ہمارے x minus one کا d power one by two اور اس کا square اور ساتھ میں باہر یہ ٹھیک ہو گیا اب square اور یہ کٹ گیا باقی بچے گا ہمارے پاس one by two zero one plus x minus one into d of x یہ کٹ گیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس بچے گا صرف x بچے گا اور اس کی power one by two کیونکہ یہ اوپر under root موجود ہے اس کی simple integration لوں گا اگر میں آج x کی power one by two plus one one by two plus one one by two اور zero یعنی x کی power three by two نیچے ہے three by two اب اس میں اگر limit put کروں تو یہ آجائے گی ہمارے پاس upper limit یعنی one by two کی power three by two اور نیچے ہے three by two zero put کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ answer ہمیں zero ہی دے گا اب one by two کی power لیتے three by two تو اب اس کا last lecture تھا اس کا question دیکھ لیتے کہ ہمارے پاس practical exercise میں اس کا question موجود ہے یا نہیں تو اس کو بھی ہم solve کر لیں گے تا کہ آپ easily یہ چیز سمجھ میں آجیں اب اس کا جو practice exercise میں آپ question لکھا ہے اس میں وہ بتانا کہ integral کیسے بنتا ہے اور limit اس میں کہیں ہوئی ہے کہ zero two two ٹھیک ہے تو integral بنانے کے لیے وہی چیز ہم ہمیں یہ چیز چاہیے پہلے f of x f x تو ہمارے پاس موجود ہے x square اب اس کا derivative لیں تو وہ آجائے گا two پیچھے آگیا x پھر آپ کے پاس آ جائے گا one plus two x کا square into d of x اس کے بعد two zero two pi کو میں باہر رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ آ جائے گا x square one plus four x کا square into d of x انہوں نے کہا کہ صرف آپ integral بنا کے دیں اس کو آگے فردر evaluate نہ کریں تو یہ ان کا answer آ جائے گا تو امید ہے کہ جو surface area کا lecture ہے اس میں بھی آپ کو اس کا formula use کرنا آگیا ہوگا اگر اس 7-8 lecture رہتے ہیں تو میں اگلی ایک دو ویڈیوز میں وہ بھی cover کروا دوں گا تو آپ لوگ نے اس related پریشان نہیں ہونا تو میں آپ لوگ کے lecture انشاءاللہ جلدی سے جلدی cover کروا دوں گا تو بس آپ لوگ ایسا کیجئے گا کہ ان lectures کو زیادہ شیئر کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور like کریں اور comment کریں اور پوری ویڈیو کو watch کیا کریں تاکہ میرا watch time جلدی جلدی پورا ہو جائے ملتے ہیں میں پوری اللہ حافظ